موسیقی اسلام علیکم ایوریون وہ فلی آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش باش ہوں گے دن کے بارہ تقریباً بج رہے ہیں میں باہر آئی تو اس ٹائم جو ہے اب جا کے ہلکی ہلکی دھوپ نکلنا شروع ہوئی ہے اس سائیڈ پہ اور ورنہ آج بہت زیادہ دون تھی کہ بجے جس ٹائم کالیج بھی گئے ہیں یونیورسٹی تو اس ٹائم پہ تو کافی زیادہ دھونتی ہو اور تھنڈ بھی کافی زیادہ ہوئی تھی ورنہ جس طرح کی دھوپ نکلنا شروع ہوئی تھی اس سے تو لگ رہا تھا بس گرمی آگئی اور تھنڈ جو ہے وہ چلی گئی اور گرمی سے جو ہیں بس پھر برے حال شروع ہو جائیں گے اور رمضان بھی شاید اچھا نہ گھسرے لیکن اب شکر ہے کہ رمضان بہتر ہو جائے گا جی تو اب دھوپ نکل آئی ہے تو چل کے پھر اپنے کچھ کام کرتے ہیں اب میں آئی تھی اوپر کے کل جو ہے میرا کام کافی زیادہ بڑھ گیا آلموسٹ ون منت ہی ہو گیا بچے گھر پہ تھے اور نیچے میرے روم میں ایک میں پتا ہے آپ کو کہ میٹرس بچھا ہوا ہوتا ہے تو اس پہ جو ہے لیٹے ہوتے تھے وہ صفائی نہیں ہوئی میٹرس کو اٹھا کے اب برسوں جو میں نے اس کو میٹرس کو اٹھایا تو نیچے اس کے میں نے ایک چٹائی بچھائی ہوتی ہے اور اس کے اوپر میٹرس بچھا ہوتا ہے اس پہ اتنی بے تہاشا فنگس لگی ہوئی تھی کہ آپ کی سوچ ہے اب اس کو میں نے چٹائی کو تو اٹھا کے بھگو دیا تھا اور اس کے بعد واش بھی کیا لیکن یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ جو اندر بلیک بلیکس ہے یہ سارا یہ ابھی اترا نہیں ہے مجھے لگ رہا ہے اس پہ بریش مارنا پڑے گا پھر اس سے ہی اترے گا اور میٹرس کور جو ہے اس کو بھی نکال کے ایسے بھگویا ہوا ہے اور فنگس کی وجہ سے دیکھیں پانی کیسے ڈارک ہوا ہوا ہے کل کا دن جو ہے میرا پھر اس کی نظر ہی ہو گیا یہ دھول دھول آئی جو ہوتی رہی اب باقی جو ہے میٹرس کو کنگا تھا تھوڑی دیر دھوپ میں ڈالتے ہیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ڈرائے ہو جائے اور باقی پھر دیکھتے ہیں آگے کیا کیا کام ساتھ چلتے ہیں دھوپ دیکھیں کتنے مزے کی نکلی ہوئے تو ساری جو ہیں بیٹ شیٹس میں آج میں نے واش کی تھی اور وہ جو آپ کو بتایا تھا کہ دری جو ہے وہ ہو گئی تھی اس کو پھر برش کے ساتھ میں نے فنگس ساری اس کی اتار کے ان کو دھوپ میں ڈالا ہوا ہے اور ساتھ میں جو ہیں ساری ونڈوز اوپن کی تھی آج کے ذرا دھوپ جو ہے کمروں میں اچھی طرح سے پھر جائے اور ساتھ ساتھ جیسا کہ صفائی چلی آپ کو نظر آرہا ہوگا تو چیزیں ذرا برکھنی ہوئی ہیں اور دوسرا کام جو میں کرنے آئی تھی اوپر وہ یہ تھا کہ آج اس والے کچن کو میں نے کہا تھا سارا ارگنائز کرتی ہوں اور ایک یہ میرے پاس چوپر نظر آرہا ہوگا آپ کو اس چوپر کی بھی ایک سٹوری ہے میں نے جب گجریلا بنایا تھا آپ نے شاید ویڈیو میں دیکھا ہو تو مجھے تھا کہ میرے پاس چوپر نہیں ہے اور یہی کہیں لے کہ میں نے تین سار پہلے سے رکھا ہوا تھا اور مجھے بلکل ہی بھولا ہوا تھا وہ ویڈیو دیکھنے کے بعد مجھے امی اور بھابی نے یاد کروایا کیونکہ ابھی میرا کافی زیادہ سامان جو ہے وہ ان کی طرف پڑھا ہے کیونکہ میں ادھر ریسنٹی شیفٹ ہوئی ہوں کہ یہ تو لیا ہوا پڑا ہوا ہے اور تین سال پہلے کا لیا ہوا تھا تو امی اس کو اٹھا کے لے کے ہی ہوں ایک تو اس کی جو ہے یہاں پہ جگہ بنائیں گے میرا دل ہے کہ یہاں پہ اس کی جو ہے میں جگہ بناوں اور ان چیزوں کا ذرا ارگنائز کریں گے مزید اور پھر نیچے ایڈجسٹ کریں گے اور نیچے والے بھی سارے کلین ہوں گے اور ابھی میرا دینر سیٹ ایک ادھر پڑا ہوا ہے وہ لے کے آنا ہے تو یہاں بھی جو ہے چیزیں میں نے ساری رینڈم جو ہے نا ایسی پھینکیوں ہی تھی تو ان کو جو ہے ذرا ارگنائز کریں گے اور ساتھ میں پھر اس کی بھی جگہ بناتے ہیں تاکہ جب دینر سیٹ آئے تو اس کو بھی ایڈجسٹ کرنا جو ہے ایسی ہو جائے فالتو چیزیں نکال کے ساری وہ پھینکتے ہیں تو میں پھر کرتی ہوں اپنا کام شروع اور پھر جب آرگنائز ہو جائیں گی چیزیں تو اس کے بعد جو ہے پھر آپ کو یہاں کا ایک گراؤن لگواؤں گی کہ کس طرح سے میں نے سیٹ کی ہیں ساری چلے میں کرتی ہوں اپنا کام شروع آپ بھی اپنا کام کریں جی تو اوپر والا کچن جو ہے یہ بھی آرگنائز ہو گیا ہوا ہے اس کو میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل سے نہیں کیا جو ایک تو میں نے سب سے پہلے آپ کو یہ جگہ بتائی تھی کہ اس کو میں نے کرنا تھا چوپر کی سپیس بنانی تھی وہ سپیس بھی میں نے بنالی ہوئی ہے اور یہ زیادہ ہائٹ پہ تھا اس لیے میں نے اس کو تو چھیڑا ہی نہیں ہے اس کو بس ایزٹے زی رہنے دیئے اور اس کے بعد جو میں نے یہاں آپ کو سپیس بتائی تھی کہ مجھے چاہیے تھی ڈینر سیٹ رکھنے کے لیے تو وہ سپیس بھی بن گئی ہوئی ہے یہ باکس بس خالی ہے یہ اٹھا کے باہر پھینکنے والا ہے اور باقی یہ بھی صاف ہو گیا کلوک لگنے والا ہے اس کا ہو لگا تو پھر کلوک بھی لگ جائے گا اور یہ والا بھی سارا ٹھیک ہو گیا ابھی یہ دو ڈشیز جو میں کل لے کے آئی تھی نیو دو یہ والی اور ایک یہ والی جو پڑھی ہوئی ہے ان کے پھر میں ویڈیو ریکارڈ کر کے آپ کو بعد میں دکھاؤں گی اوپن تو میں نے کھرنوں کے بھی باکسز بھی بلٹین کے پڑھے ہوئے ہیں اور باقی جو نیچے یہ سب بھی ہیں سارے کیبنٹس ان کو بھی میں نے رینج کر لیا تھا ڈیپ کلیننگ نہیں میں نے کی ایسی میں کہوں تو یہ والا بھی سارا ایریا ساف ہو گیا اور یہاں پہ جو ہے سپیس بنا کے سارا میں نے لانڈری اور کلیننگ سے ریلیٹڈ جو ہے وہ سیٹ کر دیا تھا سامان برشز اور رش جو بھی ہیں یہ کلینرز اور ایسی چیزیں ساری جو وہ یہاں پہ آگیں بس دینر سیٹ آئے گا تو وہ وہاں پہ لگے گا اس کی مجھے جگہ نہیں ملی ٹب کی تو اس لیے یہ بھی یہاں پہ پڑا ہوئے اور یہ بھی ویسٹ رہے گا اس کو بھی پھینکنا ہے وہ میں نے کہا تھا کوڑے والا آئے گا تو پھر اس کو ہی میں یہ والا اٹھوا دوں گی تو یہ والا بھی ساف ہو گیا اب بس رہ گئے نیکس یہ اوپر والے پورشنگ ہے جالے اتارنے اور ایک دفعہ جو ہے ڈورز ویرہ ساری یہ چیزیں کلین ہو جائیں گے اور بس اوپر والا ڈن ہو جائے گا اس کے بعد پھر ہم سفائی سٹارٹ کریں گے نیچے والے پورشن کی چلیں چلتے ہیں نیچے اور کرتے ہیں کچھ کام آج بنا رہی ہوں میں چکن کورما اور اس کے لیے سب سے پہلے میں کٹوں گی پیاس تو پیاس کٹ کے واپس آتی ہوں پیاس کٹ کے اندر ڈال دیا اب اس کو کریں گے گولڈن براؤن آئلی کا جو ہے کلر میرا اس لیے چینج ہے کہ تھوڑا سا پرانا آئل پڑا ہوا تھا سپرائنگ والا تو کڑا ہی جو ہے میں نے کھالی کی اس لیے اس کا آئل جو ہے میں نے پھر اس کے اندر ڈال دیا اور اس کو کرتے ہیں گولڈن براؤن پیاس کو بہت موٹا موٹا میں نے اس لیے کٹے چلتے ہیں اسے بار میں ہم نے بلینڈ کر لینا ہے تو گولڈن براؤن جب آپ کا ہونے لگے تو اسی ٹائم کے جو ہے ہم اس میں شامل کر لیں گے لیسن ادرک کا پیسٹ لیسن ادرک کا پیسٹ کافی پہلے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں نے پریس کے رکھا تھا اور یہ دیکھ لیں ابھی تک اس کی کلر اس کا شکل اس کی جو ہے وہ رنگت بلکل بھی خراب نہیں ہوئی ہے تو اب اس میں جو ہے ایک چمچ ہم لیسن ادرک کا شامل کر دیں گے تو بھر کے جو ہے ذرا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے لیسن ادرک کا پیسٹ جی تو اب اس کو ذرا مکس کر لیں گے جی تو اب اس میں ایڈ کر دیں گے ہم کماتر اور کماتر ڈال دے تھوڑا سا اس کو ہم ہلا کے اس کے بعد جو ہے اس میں پانی ایڈ کر دیں گے اور پانی ایڈ کر کے اس کو پانچ منٹ کے لیے ہم دم پہ رکھ دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم اس کو کریں گے بلینڈ بلینڈر سے کر لیں گے اب اس کو جو ہے ہم ہینڈ بلینڈر سے کر لیں گے یا پھر میں بلینڈر میں ڈال کے اس کو بلینڈ کر لیں گے اور بلینڈ کر کے پھر دوبارہ آتی ہوں یہ تو مسالہ یہاں پہ بلینڈ ہو گیا ہے اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے اتنے میں یہ کہ پانی بسکر ڈرائے ہو جائے نیکس پروسس کی طرف آتے ہیں اب جی یہ مسالہ اتنا سا ریڈی ہو گیا ہے تو اس کے اندر ہم ایڈ کر دیں گے چکن چکن ڈال کے پھر سے پانچ منٹ کے لیے کور کر دیں گے چکن کو چیک کرتے ہیں اب بنائی کی طرف آ گیا ہے اس کا مسالہ جو ہے وہ ڈرائے ہونا شروع ہو گیا اور اس کے اندر اب جائیں گے مسالے مسالوں میں میں نے لیا ہے نیشنل کوروہ مسالہ کے ایک چمچ ہے نمک کے ایک چمچ ہے صورت میں اس میں نے آدھا چمچ لیا ہے پھر ایک دفعہ چیک کر کے اگر ضرور پڑی تو پھر اور ڈالوں گی حلدی آدھا چمچ آدھا چمچ پسا ہوا دھنیا ہے اور ساتھ میں زیرہ یہ سب چیزیں ہم اس میں ایڈ کر دیں گے اور ساتھ ساتھ کریں گے اس کی بنائی ہے مسالے کی بنائی یہاں پر ہو چکی ہے اوائل نکلنا شروع ہو گیا یہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا ہے دنی سے بھی لگ رہا ہے تو اب پوائنٹ ہے کہ اس میں ہم نے پانی ایڈ کرنا ہے پانی آپ نے اتنا سا ڈالنا ہے کہ آپ کا مسالہ ہے جس میں آپ رکھنا چاہتے ہیں یا لائک چکن جو ہے وہ اور بس اب مسالے کو تھوڑا سا دم پہ لگانا ہے یا آپ دیکھ لیں کہ کتنا تھیک سا ہو گیا سارا میں نے ذرا مسالہ کھڑا کھڑا رکھنا ہے زیادہ پتلا شوربانی بنانا ہے تو میں بس تھوڑا سا پانی ایڈ کروں ہی جو ڈرائے ہو جائے گا اور اب اس کو بوائل ہونے کے بعد پانچ منٹ کا دم لگائیں گے اور اس کے بعد یہ ریڈی ہو جائے گا سالن یہاں پہ تیار ہو گیا ہے میرے پاس دھنیا نہیں تھا کٹا ہوا تو میں نے یہاں پہ کسوری مہتھی جو اوپر ڈال لیا ہے شکل دیکھ لیا آپ کتنی کسورت ہے اور مسالہ بھی جو ہے وہ بلکل پیسا ہوا اور میں آپ کو تھوڑا سا اس پہ دکھا بھی دیکھتی ہوں اٹھا کے کس طرح سے بلکل لہدہ سے ہے یا سی بیاز ویر اندر جو ہے وہ نظر نہیں آرہا تو اس کے ساتھ ہی پھر آج کی ویڈیو اینڈ کرتے ہیں پھر میں چل کے کھاتی ہوں اپنا کھانا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو جلدی سے جا کے سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں نیکس اسی طرح کسی ویڈیو میں تب تک اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں